السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحالے فرینز کیسے ہیں آپ سے صدو سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سعودی عربیہ کے لیٹسٹ نیوز کے بارے بتانے والا ہوں جو ہے اقامہ اور اس کے بعد پھر ایکزٹری انٹری ویزا اور اس کے بعد پھر ویزٹ ویزا کے بارے میں ہے یعنی اگر آپ سعودی عربیہ سے چھٹی گئے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا پھر نیپال یا پھر آپ ایسی کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں جہاں پہ سعودی عربیہ نے فلائٹس کو سسپنڈ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں پہ فس چکے ہیں یعنی آپ وہاں پہ فس چکے ہیں آپ آنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ڈائریکٹ سعودی عربیہ میں انٹری نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کورنٹائن رہنا ہوگا کسی تھرڈ کنٹری میں جا کے تو ایسی صورت میں ابھی ایک بہت اچھی خبر آ رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹریٹر میں انہوں نے شیئر کیا ہے کہ ابھی فلحاظ سبھی لوگوں کے اقامے کو اور اس کے بعد پھر ایکزیٹ ری انٹری ویزا کو اور اس کے بعد پھر ویزیٹ ویزا کو یہاں پہ انہوں نے صاف سابقہ ہوا ہے ویزیٹ ویزا کو ایکزیٹ ری انٹری ویزا کو اور اس کے بعد پھر اقامہ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو ہے تیس تاریخ یعنی تیس نومبر تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے یعنی اس میں زیادہ تر فائدہ انہوں لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگ سعودی عربیہ میں آنا چاہتے ہیں چھٹی گئے ہوئے تھے اور ان کی چھٹی خلاص ہو چکی تھی یعنی ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہونے والا تھا اور چھٹی بھی ختم ہونے والی تھی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے کنڈیشنز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے جیسا کہ اگر آپ نے کنٹری میں دونوں ویکسین لے لیے ہیں یعنی دونوں ویکسین اگر آپ نے کرونا کا لے لیا ہے تو آپ کو یہاں کی جو ویب سائٹ ہے منیسٹری آف ہیلتھ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کو وہاں پہ اپنے ویکسین کا سارٹیفیکر ریجسٹریشن کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کا توکلنا ایمیون ہوگا تو ان سب میں سب ٹائم لگتا ہے یعنی دو تین مہینے کا ٹائم لگتا ہے تقریبا تو ابھی جنوں کا اقامہ ایکسپائر ہونے والا تھا یا پھر چھٹی ختم ہونے والی تھی تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اپنا ان دو مہینوں میں دھائی مہینوں میں وہ لوگ اپنا سارا کام مکمل کر کے آپ کسی بھی کنٹری سے تھرڈ کنٹری سے آپ کورنٹائن رہ کے آپ یہاں پہ سعودی عربیہ میں انٹری کر سکتے ہیں اور جن لوگ کے کفیل تھے اور جن لوگ کی کمپنیاں تھیں اگر وہ لوگ کمپنی یا پھر کفیل نے اگر ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے یا پھر اقامہ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن جو ان لوگوں کا نہیں کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کا بھی سعودی حکومت نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے جو ہے تیس نومبر تک تیس نومبر تگر آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کے کفیل نے اگر ایکسٹینڈ نہیں کیا آپ کا ویزا تو بھی آپ سارا کام کر کے اپنا جو بھی یہاں کا رول سینڈ ریگولیشن ہے آپ کنڈیشنز ہیں آپ وہ سب سارے کنڈیشن پورے کر کے آپ سعودی عربیہ میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ انٹری کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی چھٹی بڑھی ہے تو پھر کتنے دن کی بڑھی ہے کب تک بڑھی ہے آپ کی چھٹی بڑھی ہے یا پھر نہیں بڑھی ہے تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر وہاں پہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی چھٹی کتنے دن کی بڑھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کا اکامہ بڑھا ہوا ہے اگر حکومت نے آپ کا بھی اکامہ بڑھایا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کا چھٹی اور آپ کا اکامہ بڑھا ہوا ہے اور آپ کو اگر اکامہ چیک کرنا ہے تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا اکامہ چیک کر سکتے ہیں سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفرمیٹیب لگی ہوگی اسی طرح کی انفرمیٹیب ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کردیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care